بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتمیٹکس پار کلاس 9 یونٹ 3 لاغریتم ٹھیک ہے آج ہم اس میں انٹی لاغریتم پڑھیں گے اور آخر میں ایکسرسائز 3.4 سے تمام قویسٹن کریں گے تو پسٹ ہم آتے ہیں انٹی لاغریتم کی طرف ٹھیک ہے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لاغریتم پڑھ چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی نمبر گیون ہو تو اس کا لاغریتم ہم کس طرح معلوم کریں وہ میں آئی کارٹ اور ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ لوگ وہ ویڈیو چیک کر دیں اگر ہمیں کوئی نمبر گیون ہو اس ویڈیو میں ہم نے کلکلیٹ کیا تھا کہ 2476 ٹھیک ہے اور ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کرو اس نمبر کا لاغ معلوم کرو means log up یہ اس طرح بھی آپ لوگوں کو گیون ہو سکتے log up 2476 ٹھیک ہے so فرسٹ ہم نے اس کا کرسٹرسٹک معلوم کیا تھا اور اگر آپ لوگ چیک کریں تو اس نمبر کا کرسٹرسٹک آپ لوگوں پاس 3R پھر اس کے بعد ہم نے منٹیسہ معلوم کیا تھا اور منٹیسہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو ہم نے لاغٹیبل سے معلوم کیا تھا اور اس ہی نمبر کا منٹیسہ آپ لوگوں پاس 0.3938 آ رہا تھا ٹھیک ہے so وہ آپ اس ویڈیو بھی چیک کر سکتے so means اس نمبر کا لاغ آپ لوگوں پاس کرسٹرسٹک plus منٹیسہ means کرسٹرسٹک آپ لوگوں پاس 3 آ رہے جبکہ منٹیسہ 0.3938 ٹھیک ہے means آپ لوگوں پاس اس نمبر کا لاغ یہ آ رہے ٹھیک ہے so اب اگر آپ لوگوں کو یہ نمبر گیون ہو means 3.3938 اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کس نمبر کا لاغ ہے means یہ آپ لوگوں نے واپس یہ نمبر معلوم کرنا ہو تو اس کے لئے ہم پھر انٹی لاغ یوز کرتے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو نمبر گیون ہو اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ لاغ معلوم کرو تو اس کے لئے ہم لاغ پھر یوز کرتے اور اگر یہ نمبر گیون ہو اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس کا انٹی لاغ کیا ہے یہ کس نمبر کا لاغ ہے پھر اس کے لئے ہم antilag use کرتے ہیں سی بار ایکزمبر ہم کہتے ہیں کہ y is equal to log of x means آپ log of x معلوم کر لیتے ہو تو آپ ان پاس y آ جائے گا means یہ آپ لوگ کا log x اب اگر ہمیں x چاہیے تو x کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا taking antilag both sides means log of y is equal to right side وی بھی آپ antilag لے لیں ٹھیک ہے اس equation کا میں دونوں سائٹ پہ کیا لے چکا ہوں antilag پہ لے چکا ہوں so log اور یہ antilag آپس میں antilag ہے so یہ cancel ہو جائیں گے so this means کہ x آپ لوگ کا کیا ہو جائے گا x will be equal to antilag antilag of y ٹھیک ہے so یہ آپ لوگوں پہ لے چکا ہوں x اگر آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہو تو یہ process آپ لوگوں نے کرنا ہوگا so exercise کی طرح پہ لے چکا ہوں mathematics class 9 exercise 3.4 جس میں first question میں کہہ رہے کہ find the antilag of the following numbers یہ numbers ہمیں given ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہے کہ ان numbers کا آپ کیا کرو antilag معلوم کرو ٹھیک ہے so means آپ لوگوں کو جو first part given ہے that is equal to 1.2508 so اگر آپ اس کو check کریں اس میں آپ لوگوں کا characteristic 1 آ رہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں کا mentase آ رہا تھا ٹھیک ہے ان کو ہم نے aid کیا تو آپ لوگوں پاس characteristic plus mentase آپ کو aid کرنے سے آپ لوگوں پاس کی طرح ٹھیک ہے so first چلو اس characteristic کو تو پھر پھلحال آپ رہنے دیا آپ لوگوں پاس result characteristic 1 آ رہے ٹھیک ہے اب اس منٹیسہ اگر آپ لوگ کو check کریں that is 0.2508 so اس کو اب ہم antilag میں وہاں پہ ہم اس کو lag table میں دیکھا کرتے تھے یہاں پہ ہم اس کو antilag میں first column میں 2.5 اور اس کے ساتھ جو column ہے آپ لوگ 0 میں اس کو check کریں گے ٹھیک ہے اور difference column میں پہ آپ لوگوں نے aid لینا ہوگا so میں antilag table کی طرف آ رہا ہوں تو یہ میں antilag table کی طرف آ رہا ہوں اگر آپ لوگ اپنے lag table میں check کریں تو first two pages lag کے لئے جبکہ third اور fourth آپ لوگ antilag کا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ انہیں confirm کرنا ہوگا کہ یہ آپ لوگ antilag کا table ہے ٹھیک ہے so آپ لوگ check کریں ہم نے 0.25 first column میں means اس column میں ہم نے 0.25 کو check کرنا ہوگا اور اس میں آپ لوگوں نے 0 ٹھیک ہے 0 آپ لوگ کا یہ first column ہے ٹھیک ہے so چلو first column 0.25 کے طرح آتے ہیں 0.25 آپ لوگ کا یہ ہے اب اس میں آپ لوگ پاس مختلف numbers آپ لوگ کو given ہیں لیکن ہم نے 0.25 اور 0 0 column آپ لوگ کا یہ ہے تو آپ اس کو میں check کریں آپ لوگ پاس result یہاں سے کیا آرہے that is 1778 یہ نمبر آپ لوگ کا ٹھیک ہے اور اسی طرح جو آپ لوگ کا 4th digit ہے وہ 8 ہے so means 8 آپ لوگ نے difference column میں check کرنا ہوگا 8 آپ لوگ کا 2 last column ہے ٹھیک ہے second last column میں آپ لوگ اس کو check کریں means یہاں پہ آپ پاس یہ second last column میں آپ پاس 0.25 کے سامنے یہ آپ پاس 3 آرہے ٹھیک ہے so آپ لوگ کا result کیا ہو جائے گا means 1778 plus 3 ٹھیک ہے تو اس نمبر کو ہم نے anti lack table میں ٹھیک کر دیا تو وہاں سے آپ پاس result آرہا تھا 1778 اور plus 3 ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ساتھ 38 کرو یہ آپ لوگ کمینٹس آجائے گا means آپ پاس 8 plus 3 that is 11 1 کے 8 اور 7 1 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا کمینٹس آرہے اب یہاں پہ آپ لوگ کو کرسٹسٹک 1 گیون ہے means 1 اب یہاں پہ ریفرنس پوائنٹ کرے ٹھیک ہے یہ نان zero ڈیجٹ جس طرح وہاں پہ ہم نے کیا ریفرنس پوائنٹ اور سے ایک رائٹ سائیڈ کی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پاس لیٹ سے یہاں پہ کرسٹسٹک 2 ہوتا تو ریفرنس پوائنٹ آپ لوگ کا یہ آرہا تھا پھر یہاں سے آپ لوگ نے دو ڈیجٹ بعد لگانا ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس آنسر کیا آرہے جو given نمبر تھا means آپ لوگ کا 1 2508 کا آپ لوگ پاس جو انٹی لاغ آرہے انٹی لاغ آپ دیس ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ پاس اس سے آنسر کیا جائے گا that is 17 پوائنٹ 81 ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کیا کر اس کا لاغ لو ریزلٹ یہ آج گا اور اس کا اگر آپ انٹی لاغ رہے تو ریزلٹ آپ لوگ کا یہ آج گا ٹھیک ہے اس کا اگر آپ دوبارہ کیا کر رہے لاغ رہے تو آپ لوگ پاس ریزلٹ یہ آج گا ٹھیک اچھا سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ کو number given ہے that is 0.8401 ٹھیک ہے so means آپ لوگ کا یہ پہ کرسٹسٹک کیا رہے کرسٹسٹک آپ لوگ کو 0 آرہے ٹھیک ہے اور منٹس آپ لوگ کا 0.840 ہے so 0 1 so آپ لوگ پاس کیا کرو 0.84 کالم میں 0 کالم کو چیک کرو اور ڈیفرنس کالم میں آپ لوگ نے 1 کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے so 10 لاک ٹیبل کی طرف آرہا ہوں آپ پاس 10 لاک ٹیبل ہے اور اس میں آپ لوگ نے 84 84 آپ لوگ کا 2nd پیج پہ آئے گا ٹھیک ہے 84 یہ 84 اور 0 کالم آپ لوگ کا یہ آرہے ٹھیک ہے so that is 6918 اور پھر ڈیفرنس کالم آپ لوگ کا یہ آرہے ٹھیک ہے so means 6918 plus 2 so 18 18 plus 2 that will be 20 69 20 آپ لوگ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے so means مانتھے سا اب لوگ کا ہو جائے گا that will be equal to 6918 8 اور 1 کالم میں ہم نے چیک کیا تو آپ لوگ پاس کیا رہا that was 2 so ان کو 8 کرنے سے آپ لوگ پاس result آر رہے means 69 20 ہو جائے گا ٹھیک ہے 8 plus 2 that is 10 1 carry 1 plus 1 that is 2 اور 69 اپنی جگہ پہ آر ہے چون کہ ہمارے پاس karististic کیا ہے karististic آپ لوگ کا 0 ہے means آپ لوگ کا reference point لیا جائے گا اور چونکہ 0 ہے تو point اسی کی اوپر ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ 1 ہوتا تو ہم پھر reference point سے right side 1 لیتے ٹھیک ہے اگر 2 ہوتا تو 2 digit reference point سے 2 digit right side اگر یہ 3 ہوتا تو ہم یہ پھر لیکن یہ پھر آپ 0 ہے تو means یہ اسی کی اوپر means 0 digit means آپ لوگ کا reference point کے ساتھ ہی ہوگا means آپ لوگ کا result کیا جائے گا that is 6.920 so this will be your answer third part کو آپ try کریں کیونکہ اس میں بھی آپ لوگ کرسٹریسٹس ڈنگٹ ہو ہے so نگٹ ہو کے لیے آپ لوگ چلو اس کو try کر لیتے means 2 آپ لوگ پاس ڈنگٹ ہے 0 2508 ٹھیک ہے so اس کا ہم نے انتلاق معلوم کرنا ہے so کرسٹریسٹک آپ لوگ کو given ہے that is minus 2 ٹھیک ہے so کرسٹریسٹک یہ پہ minus 2 ہے اور منٹیسہ آپ لوگ کا 0 0 0 8 اس کو اگر آپ غور سے چیک کریں تو یہ آپ لوگ کا question number 1 کی طرح ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ لوگ کا منٹیسہ جو تھا 0 0 0 0 0 8 تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے anti lack table سے معلوم کیا تھا وہ آپ لوگ کا آ رہا تھا means 0 0 کالم میں چیک کریں تو 1778 آ رہا تھا ٹھیک 1778 اور difference کالم 8 میں ہم نے چیک کیا تھا وہ 3 آ رہا تھا ان کو 8 کر دیں سے 1 difference جو آرہے وہ characteristic آپ لگوں پاس minus 2 means reference point آپ لوگوں کا یہ آئے گا means first non 0 digit reference point کے بعد یہ آپ لگوں پاس minus 2 ہے so reference point سے لے کر decimal تک آپ لوگوں نے 2 digit لکھنے لیکن minus ہے تو آپ لوگوں نے left side پہ ٹھیک ہے so 1 digit تو یہ second digit نہیں ہے تو یہاں پہ میں 0 لگاؤں گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کا point آ جائے گا means reference point اور point کے درمیان آپ لوگ کے 2 digit آ رہے سو اس لئے آپ لوگوں پاس result آ جائے گا that will be equal to 0 0 17 81 ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں پاس یہاں پانٹ سے ون ڈیجٹ رائٹ سائیڈ پہ چونکہ اب یہاں پہ مینس ہے تو ریپرین پانٹ سے مینس تو دو ڈیجٹ ٹھیک ہے ریپرین پانٹ آپ لوگ کا یہ تھا اور اس سے دو ڈیجٹ رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگ نے اشاریہ لگانا ہوگا اچھا پارٹ آپ لوگ خود ٹرائی کرے سیکس پارٹ میں آپ لوگ کو جو نمبر گیون ہے that is 3.5526 ٹھیک ہے سو یہاں پہ اگر آپ لوگ چیک کرے کریس چک آپ لوگ کا کیا رہے مینس پوائنٹ سے پہلے نمبر کریس چک آپ لوگ کا آ رہے that is 3 ٹھیک ہے اور میں ٹیسہ کے لئے آپ لوگ نے ڈبل 5 2 میں کالم میں چیک کرنا ہوگا اور پھر ڈیفرنس کے لئے آپ لوگ کو چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو انٹی لاک ٹیبل کی طرف جا رہا ہوں اب اس انٹی لاک ٹیبل میں اگر آپ لوگ چیک کرے فرسٹ کالم آپ لوگ کا ڈبل 5 سو ڈبل 5 آپ لوگ کا یہ آ رہے ٹھیک ہے پوائنٹ 5 5 اور کالم نمبر 2 آپ لوگ کا یہ آ رہے سو اب اگر آپ اس کو چیک کرے تو کالم نمبر 2 آپ لوگ کا 3 5 6 5 ٹھیک ہے اور ڈیفرنس آپ لوگ کا 6 کالم 6 کالم آپ لوگ کا یہ آ رہے اس کے سامنے اگر آپ لوگ چیک کرے 6 کالم یہ means which is 5 ٹھیک ہے یہ 6 کالم ہے اور 0.55 کے سامنے یہ ٹھیک ہے سو ان دونوں کو ہم نے ایڈ کر نا ہے 5 کو ہم نے 2 کالم میں چیک کر دیا تو وہاں سے آپ پس result جو آرہا تھا وہ 3565 ٹھیک ہے اور پھر ڈیفرنس کالم 6 میں چیک کے تو ہاں سے آپ پس result کیا رہا تھا 5 آرہ تھا اگر آپ اس کو 8 کرو گے so that is equal to 3570 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے reference point آپ لوگوں کا یہاں پہ آئے گا means ریفرنس point آ رہے اور چونکہ ہمارے پاس 3 means reference point سے آپ لوگ کو نی تین ڈیجٹ رائٹ سائیڈ پہ جانا ہوگا کیونکہ پلس ہے تو پلس کے لئے رائٹ سائیڈ پہ means 1 2 3 means 0 کے بعد آپ لوگ کا point آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس result نیمبر ٹو کی طرف آ رہا ہوں اس میں کہہ رہے کہ find a value of x from the following equation آپ لوگوں کو یہ equation کیون ہے اور آپ لوگوں سے کہا جا رہے کہ x کی ویڈیو معلوم کرے ٹھیک ہے so first part اگر آپ لوگ چیک کرے that is log of x is equal to minus 1 point 8401 so یہاں side پہ shift کرنا ہوگا یا اس کے لئے آپ اس طرح بھی کر سکتے کہ attacking anti lag both the sides ٹھیک ہے دونوں side anti lag لینے پہ اگر لوگ left side پہ چیک کرو تو ایک آپ پاس anti lag ہے جب کہ آپ پاس یہ lag ہے تو یہ آپ میں cancel ہو سکتے ہے anti lag اور lag آپ میں cancel کر ے so you will get this is x so x will be equal to anti lag of this یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس lag کو اگر آپ right side پہ shift کروانا چاہتے تو یہ lag ہے دوسرے side پہ shift ہونے سے anti lag ہو جائے so x will be equal to anti lag of this ٹھیک ہے دونوں طریقے صحیح ہے آپ taking lag both the side یا direct اگر آپ lag اس side پہ shift کر رہے ہیں تو that will be anti lag of this so یہاں پہ again وہی میں تھڑھڑا رہے ہیں question number 1 کی طرح ٹھیک اس number کا ہم نے anti lag لی ہے so means karist district آپ لوگ کا کیا رہے ہیں karist district آپ لوگ کا minus 1 آ رہے ہیں ٹھیک ہے so minus 1 اور second آپ لوگ میں ٹھیسہ means point eight four zero one کو آپ لوگ کیا کرو anti lag میں check کرو so میں anti lag کی طرف آ رہا ہوں anti سو یہ آپ لوگ کا آ رہے ٹھیک ہے یہ پہ آپ لوگ پاس یہ zero ہے تو zero کلم آپ لوگ کا یہ آ رہے ٹھیک ہے اور next digit آپ لوگ کا one ہے تو differences کلم بھی آپ لوگ کا یہ one آ رہے ٹھیک ہے سو اس کو نیچے جا کے چیک کر لیتے ہیں سو آپ پاس ایٹی فور آپ لوگ کا یہ آ رہے ٹھیک ہے zero کلم میں یہ means 6918 اور differences کلم میں آپ لوگ کا یہ two آ رہے ٹھیک ہے سو یہ ہاں اس کو ہم ایٹ کریں گے وہاں پہ 84 کو ہم نے چیک کیا zero کلم میں تو آپ لوگ پاس result آ رہا تھا 6918 اور ڈیفرنس کلم 1 میں جب ہم نے چیک کیا رہ تھا that was two so means x آپ لوگ وں کا کیا ہو جائے گا x will be equal to آپ لوگ پاس یہاں سے جو آپ لوگ کا result آ رہے that is 6920 ٹھیک ہے چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے minus 1 ہے سو آپ لوگ کا ریفرنس پوائنٹ یہاں رہے 6 کے بعد میں ریفرنس پوائنٹ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور چونکہ minus 1 ہے تو means آپ لوگ نے left side پہ جانا ہو گا ٹھیک ہے so means left side پہ اس سے آپ لوگ one digit mean آپ لوگ کا point یہاں پہ جائے گا ہمارے 1931 ٹھیک ہے آپ لوگ نے کیا معلوم کر دیں you have to find the video of x ٹھیک ہے so x معلوم کرنے کے لئے آپ یوں بھی کر سکتے کہ taking lag both the side یا direct آپ is lag کو right side پہ shift کرنے سے یہ کیا ہو جائے گا anti lag ہو جائے so x will be equal to anti lag anti lag of 2.1931 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں ہمارے پاس characteristic کا 2 ہے ٹھیک ہے جب کیا انتیسہ کیلئے آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا anti lag میں means 1.19 column میں پہلے آپ لوگ 3 چیک کریں ٹھیک ہے اور پھر ڈیفرنس column میں آپ لوگ نے 1 کو چیک کرنا ہوا سو میں anti lag table کی طرف جا رہا ہوں یہ ہم anti lag table کی طرف آ چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے first column میں 0.19 means آپ لوگ کا یا اس first column میں آپ لوگ نے 0.19 جو کہ آپ لوگ پاس آ رہے ٹھیک ہے یہ column اچھا اس میں آپ لوگ پاس third column means 3 third column آپ لوگ کا یہ ہے ٹھیک ہے means آپ لوگ یہاں پہ آجاؤ اور third 0.19 کے سامنے آپ لوگ نے یہ چیک کرنا ہے so that is 15 60 آپ لوگ آ رہے ٹھیک ہے اور difference column آپ لوگ کا 1 means difference column 1 یہ آپ لوگ کہا رہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ چیک کریں تو 19 کے سامنے آپ لوگ کہا یہ 0 آ رہے ٹھیک ہے so means 5 1 6 0 اچھا intellect table میں ہم نے 0.19 کو third column میں چیک کیا تو اس سے جو result آ رہا تھا وہ آتا that was 15 6 0 ٹھیک that was 0 ٹھیک ہے اب ان دونوں کو اگر ہم 8 کرتے ہیں تو result آپ پاس آ رہے 5 1 5 6 0 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ پچھے کریں ہمیں characteristic کیا گیا 2 so reprens point یہ آجائے گا means first non zero digit 1 so آپ لوگ first non zero digit 1 آ رہے اور two ہے so آپ لوگ نے reprens point سے دو digit right side پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے دو digit آپ لوگ نے right side so یہ 5 اور 6 کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کا point آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ positive تو right side پہ ٹھیک ہے so means آپ لوگ کے پاس جو result آئے گا that will be equal to x will be equal to 156 point zero so this will be your answer ٹھیک ہے اچھا third part آپ لوگ خود try کر لیں میں fourth part کی طرح آرہ ہوں so ہم نے x معلوم کر دیں so x will be equal to so اس lag کو میں right side پہ shift کر رہا ہوں so that will be anti لاغ لاغ of minus three point zero two five three ٹھیک ہے so اگر آپ لوگ چیک کرو کر 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 رہے minus three means decimal point سے پہلے یہ آپ لوگ کا minus three آ رہے اور منٹ حیثہ آپ لوگ نے کیا کر ہوگا means point zero two کو آپ لوگ پہلے چیک کروگے five column میں اور differences column three میں بھی آپ لوگ نے ساتھ چیک کر نا ہوگا so intel like table کی طرف جا رہا ہوں so column جب differences column میں چیک کیا تو آپ لوگ کر لیں گے so یہاں سے آپ لوگ پاس جو result آ رہے وہ ten sixty آ رہے ٹھیک ہے اب references point آپ لوگ کا first non zero digit means یہ one کے ساتھ لگے گا اور چونکہ ہمارے پاس characteristic آپ لوگ کو given ہے that is minus three so reference point سے آپ لوگ نے تین digit left side پہ لکھنے ٹھیک کیونکہ یہ پاس negative left side پہ آنا ہے so یہ one ایک digit so دو digit ہم اور لکھنے that is zero zero so آپ لوگ کا point یہاں پہ آجائے so x value آپ پاس آئے گا the result will be zero point zero zero one zero six zero so یہ آپ لوگ کا answer ہو جائے گا five part آپ لوگ خود رائے کریں میں last part کروا رہا ہوں last part کی طرف آرہ ہوں وہاں پہ لوگ چیک کریں log of x mean you have to find the video of x so x up long کا ہو جائے گا right side place log shift کر وار on to that will be equal to what that would be equal to anti log minus two point eight three seven zero ٹھیک ہے so karistristik آپ لوگ کا کیا رہے karistristik آپ لوگ کا آر ہے that is minus two ٹھیک ہے اور منتیزہ کے لئے آپ لوگ نے point eight three جو first column ہو گا اس میں آپ لوگ کو نی seven column میں چیک کرے اور پھر ڈیفرنس آپ لوگ کا zero میں ٹھیک ہے so انٹی لاک ٹیبل کی طرف جا رہا ہوں point eight first column آپ لوگ کیا کرو point 83 چیک کرے point 83 آپ لوگ کا آرہے یہاں پہ ٹھیک ہے point 83 یہ صحیح ہے اب point 83 column seven column seven آپ لوگ یہ یہ آرہے ٹھیک ہے اس کو چلو میں نیچے شفٹ کروا دیتا ہوں so 83 آپ لوگ کا یہ آرہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ میچ کرو تو یہ آپ لوگ کا آئے گا سکس ایٹ سیون ون ٹھیک ہے اور آپ لوگ پاس یہاں پہ یہ zero ہے تو point کے بعد یہ zero consider نہیں ہوتا اگر آپ لوگ ڈیفرینس column میں بھی چیک کرے تو آپ پہ یہاں پہ zero column نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیفرینس column میں zero ہے ہی نہیں ٹھیک ہے so means آپ لوگ ریزلٹ یہاں سے کیا جائے گا that will be pull to six eight seven one so یہاں سے ریزلٹ کیا رہا تھا that is six eight seven one so means چون کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کرس ٹھیک منس ٹو ہے یہ ریفرینس پوائنٹ آپ لوگ کا آرہے ٹھیک ہے اور ریفرینس پوائنٹ اور ریفرینس کی درمیان آپ لوگ پاس ٹو ڈیجٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن یہ left side پہ ایک آپ لوگ کا six آرہے یہاں پہ میرے zero لگاؤں گا ٹھیک ہے so ریفرینس پوائنٹ اور پوائنٹ کی درمیان آپ لوگ کا دور ڈیجٹ کیونکہ کریس ٹھیک ہمارے پاس minus 2 ہے تو اس side پہ آپ لوگ نے point لگانا ہوگا جو کہ positive تو آپ لوگ نے right side پہ so means x ہمارے پاس آ جائے گا x that will be equal to zero point zero six eight seven one ٹھیک ہے so یہ آپ لوگ کا انسر ہو جائے گا so یہ تا آپ لوگ کا exercise 3.4 انشاءاللہ next studio میں ہم نئے exercise شروع کریں گے تب تک اللہ حافظ